بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پیش آیا تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور جو پارلیمنٹ کے باہر قومی اسمبلی کے ایمین ایز باہر آتے ہیں ان کو باہر سے گرفتار کیا جاتا ہے اور دیگر جو پارلیمنٹ ہاؤس میں پناہ لیے تمام پارٹی کے ارکان اسمبلی ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے وفاقی پولیس جو ہے وہ اس میں ایمین اے زین قریشی شیخ وقا سکرم کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے حراست میں لیتی ہے ویس احمد چٹا سید شاہ اور احمد اور اس میں سنی اتحاد کانسل کے سابزادہ حامد رزا یوسف خان مولانا نسیم شاہ اور احمد شاہ خطک بھی گرفتار کیا جاتے ہیں اسے قبل چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر شیر افضل مروت اور شیب شاہین کو جو ہے گرفتار کیا جاتا ہے شیب شاہین جو ہے ان کو ان کے آفس سے گرفتار کیا جاتا ہے جبکہ شیر افضل مروت اور ان کے ساتھ جو دوسرے راہنما اور چیئرمن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے گیٹ کے باہر سے گرفتار کیا جاتا ہے اور اس پہ اب موجودہ صورتحال کے مطابق قومی اسمبلی کے سپیکر آیاز صادق صاحب جو ہے انہوں نے ایس پی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور آئی جی اسلام آباد ناصر اقبال رزوی صاحب جو ہے ان کو طلب کیا اور انہوں نے حکم جاری کیا کہ تمام پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو رہا کیا جائے دوسرا اس پہ جو ہے پارلیمنٹ میں تقاریر کا سلسلہ آج سامنے آئے جس میں خواج عاصف صاحب نے تقریر کی پاکستان مسلم لیگ نواز کے دیگر راہنما انہوں نے کی پاکستان تحریک انصاف کے راہنما انہوں نے بھی کی اس پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں پاکستان کے اتحاد کو صبح اتاز کیا گیا اتفاق میں اس کو چیلنج کیا گیا کہ پاکستان کا وجود ایک شخص سے نتھی کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی جلسے میں وفاق پر حملوں کی بات کی گئی کل جو ہوا اس کا نتیجہ ہے جو اتوار کو کیا گیا وزیر دفاع خواج عاصف صاحب جہاں انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر دھمکیاں دی جاتی رہیں اور اس کے برعکس جو ہے مصطفیٰ قبال صاحب ایمکیم سے ان کا تعلق ہے ان کی جانب سے پارلیمنٹ سے گرفتاریوں کی شدید الفاظ میں مضامت کی گئی انہوں نے کہا کہ کل جو واقع ہوا اس کی کوئی تائید نہیں کر سکتا محمود خان اچکزئی جو ہے ان کے حوالے سے کہا گیا کہ حیران ہوں محمود خان اچکزئی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ایک شخص نے دو صبح اسمبلیاں تحلیل کی پی ٹی آئی نے گالم گلوج کا کلچر دیا ہے اداروں کے خلاف آپ نے سازش کی ابھی بھی وقت ہے آپ دوبارہ رجوع کریں جب فیض امید کو استعمال کیا جاتا تھا اس وقت تو کوئی بات نہیں کرتا تھا تحریک انصاف نے قومی سالمیت پر حملہ کیا یہ رانہ تنویر صاحب وفا کی وزیر ہے ان کی جانب سے یہ آج خطاب کیا گیا علی محمد خان صاحب نے خطاب کیا محمود خان اچکزئی صاحب نے خطاب کیا اور اس پر جو ہے بانی تحریک انصاف ان کا بھی مواقع سامنے آ گیا انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے ہمیں جلسے کی اجازت دی گئی نو سی دیا گیا اور اس کے بعد یہ تمام تر معاملات ہوئے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا عمل جاری تھا میں نے چھے لوگوں کو مقرد کیا تھا اس کے لیے اور اب میں تمام تر مذاکرات کے عوامل کو ختم کر رہا ہوں مذاکرات کے عوامل کو بند کر رہا ہوں اب سے نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوں گے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے ان تمام تر تفصیلات پر بات کریں گے ہمارے ساتھ انیلس پینل میں مقیم احمد صاحب موجود ہیں بہت شکریہ مقیم صاحب آپ نے قیمتی وقت دیا اور رضا صیحت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مقیم صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا یہ جو واقعہ کل رات جو ہے رونما ہوتا ہے جس پر پارلیمنٹ کے اندر سے بھی پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کیا جاتا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام تر واقعات کو بہت شکریہ حمزہ آپ کی انٹرو میں تقریباً تمام چیزیں ہی کور ہو گئی تھیں لیکن میری رائے میں اور بطور طالب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا واقعہ بہت کم کم ہوا ہے کہ راکی نے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتار کیا جائے یہ ایک غلط روایت قائم کی جا رہی ہے اور بعد میں سیاستدان اس پر پچھتائیں گے ہم نے ہمیشہ یہ دیا کہ جس میں بھی گڑا کھودا اس میں وہ گرہ ضرور ہے اور سیاسی تاریخ ان مثالوں سے بھڑی بھی پڑی ہے لیکن تاریخ کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ کسی نے تاریخ سے آج تب اس سبق نہیں سکھا میں اگر کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں ارز کر سکتا ہوں روٹو صاحب نے قانون بدل دیا تھا کہ غیر ملکی کوئی بھی وکیل کسی بھی مقدمے میں پاکستان پیش نہیں ہو سکتا آپ یقین ہے کہ اگر مجھے نام صحیح یاد آرہا ہے وہ رمزے کلارک تھے اٹرنی جرنل یو ایسے کے وہ ان کا کیس لڑنے نہیں دیا گیا تھا انہی کا بنایا ہوا قانون ان کے سامنے آ گیا تھا اب پھر جو اگر دروازے مریم نواز کے بیڈروم کے ٹوٹے تھے تو پھر امران خان کے گھر کے بھی ٹوٹے تھے اس سے قسم کی روایتیں قائم کر کے اچھا کوئی صلوب نہیں کیا جا رہا اپنے اپنے نسید ادھر یاری سیاہی روشن وہ جو کہتے ہیں سیاہی سے لکھ رہے ہیں ہاں